بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے باہر کئی غریب لوگ کام ڈونڈنے کی غرض سے کڑے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا خچر ایک شخص کے حوالے کر دیا تاکہ ان کا خیال رکھے اور آپ رضی اللہ عنہ خود مسجد تشریف لے گئی جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر چلے گئی تو اس شخص نے خچر کے لگام کو کھینچا اور خچر کو اسی طرح چھوڑ کر باگ چلا گیا اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ لی اور مسجد کے باہر تشریف لے آئے تو آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دو درہم تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ یہ دو درہم بطور عجرت اس آدمی کو دے دے جو کہ خچر کی حفاظت کے لیے کڑا تھا لیکن جب آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا اور لگام لے کر فرار ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خچر کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے گھر پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے وہی دو درہم اپنے غلام کو دیئے تاکہ وہ بازار سے نئی لگام خرید کر لے آئے غلام جب بازار گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص لگام بیج رہا ہے غلام نے دو درہم دے کر لگام خرید لی جب لگام کو غور سے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ یہ تو وہی لگام ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خچر پر ہوا کرتی تھی چور کو وہی دو درہم ملے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ویسے ہی اس کو دینے والے تھے جب غلام نے یہ سارا واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سنایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندہ صبر کے دامن کو چھوڑ کر اپنے حلال رزق کو بھی حرام کر دیتا ہے حالانکہ جو کچھ انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو مل نہیں سکتا دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرے اور بل آئیکن کو ضرور دبائیے شکریہ شکریہ